پاکستان میں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے یہ نانی اور نواسے کا موڈی سرکار سے گزارش ہے کہ ہمیں ویزا دیا جائے اور موڈی سرکار ان کو ویزا نہیں دے رہی کیونکہ انہوں نے اپنے نانا جی کی استیاں بہانی ہے گنگا میہ میں اب موڈی سرکار ان کو ویزا کیوں نہیں دے رہی آئیے چلتے ہیں بات کرتے ہیں ان کے ساتھ انہی کی زبانی کس کی استیاں ہیں میرے نانا کی کہاں پڑی ہوئی ہے اسٹیم مندر میں کون سے مندر شرکشنا مندر راوی روڈ تو کتنی دیر ہو گئی وہ استیاں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے ابھی تک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا آپ نے پلائی کی تھی انڈیا ویزا کی لئے پلائی کیا تھا کیا ہوا ہے پلیز ہمیں شایف دو دن کا دے 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 پانچ دن کا دے دے وہ ان کی مرضی ہے پر ہمیں ویزا چاہیے ماں کا دونوں ملکوں سے بہنتی ہے کہ وہ میویزا دے دیا جائے چاہے ایک ویئی قد ہے کہ ہم اسٹیمہ ورجن کر لیں نہیں جی ہم تو پاکستان کے آمی ہیں اور پاکستان میں جین ہے پاکستان میں مرنا ہے جب آپ ہولی تہوار مناتے ہیں تو مسلم شریک ہوتے ہیں آپ کے ساتھ خوشی میں بلکل ہوتے ہیں شانہ بشانہ ہم لوگ کھڑے ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا یہ پاکستانی نوجوان کرس بابا موڈی سرکار سے شکایت کرتا ہے کہ موڈی سرکار ہمیں ویزا نہیں دے رہا ہستیاں بہانی ہیں گنگا مئیاں میں اب موڈی سرکار ان کو ویزا کیوں نہیں لگا کے دے رہے ساری بات ان سے جانیں گے انہی کی زبانی اسلام علیکم کرس کیسے ہو مطلب موڈی سرکار سے کیا شکایت ہے ہمیں ویزا چاہیے ان سے انڈیا کا ہمیں ویزا چاہیے انڈیا جانا ہے کس لیے جانا ہے کیوں جانا ہے اسٹیوں کے لیے اچھا پوری بات بتاؤ نا اسٹی ہم سرکشن کرنی ہے وہاں پر کس کی اسٹی ہیں میرے نانا کی نانا کی ذرا اچھا بولیں اچھا نانا نانا بوگی اسٹی ہیں ہاں دی اچھا تو انڈیا جا کے وہاں پہ گنگا مہیاں میں کرنی ہے بہاں دی بالکل اچھا تو کہاں پہ پڑھی ہوں یہ اسٹیم اسٹی ہیں مندر میں کون سے مندر شرکشن مندر راوی روڈ اچھا تو کتنی دیر ہو گئی وہ اسٹیاں آپ کے پاس پڑھی ہوئی ابھی تک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا آپ نے پلائی کی تھی انڈیا کیا کیا ہوا ہے کیا کہتے ہیں بیسی کیا کہتے ہیں ان کے پاس یہ بھی مارے ڈاکیومنٹس سارے ڈاکیومنٹس ان کے پاس ہی ہے سلام آباد گئے ہیں انڈیا ہم بیسی نہیں ابھی تک نہیں یہاں پر ہم نے بیڈک سے بات چل رہی ہے اچھا تو کیا کہتے ہیں وہ ابھی کوئی جواب نہیں ہے ابھی کوئی جواب نہیں ہے کوئی میل شیل نہیں آئی آپ کا پہلے بھی انٹرویو کافی وائرل ہوئے ہیں اس کے باوجود جو ہے بلکل اچھا تو مجھے یہ بتاؤ موڈی سرکار دیکھ رہے ہیں موڈی صاحب سے کیا کہنا چاہو گے کہ میں ویزا ملنا چاہیے ہیں انڈیا کا ویزا ملنا چاہیے ہیں آج آپ کو موقع ملنا ہے آج جو بھی کہنا آپ بتا دو ٹھیک ہے آپ کو انڈیا میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس ٹیم تو آپ کیا کہنا چاہو گے آپ کے لیے کیا ویزے کی ضرورت ہے آپ نے اپنے نانا جی کی حسین بہانی ہے کیا کرنا ہے آپ سارا کچھ بتا سکتے ہیں موڈی سرکار سے پلیز ہمیں شیف دو دن کا دے دے پانچ دن کا دے دے وہ ان کی مرضی ہے پھر ہمیں ویزا چاہیے وہاں کا وہاں کا ویزا چاہیے ہیں آج آپ بیسی کیوں نہیں کیا ابھی تک اسلام آباد نہیں لگایا ہے چکر ہم نے لگایا ہے کیا کہتے ہیں وہ ابھی کوئی رسپونس نہیں دیا نماز سے ڈاکیمنٹس آبے دیا سارے ہم نے ڈاکیمنٹس جمع کروائے ہیں آپ نے ابھی تک کوئی رسپونس نہیں ملا نہیں تو موڈی سرکار اگر یہ دیکھ رہا ہے ویڈیو یہ پاکستان میں رہنے والا ہندو مذہب سے ان کا تعلق ہے اور اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان میں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو پارڈشن سے پہلے گئے یہ بھی پارڈشن سے پہلے گئے یہ بھی پارڈشن سے پہلے کا مندر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جب سے 1947 کے بعد جب سے پاکستان انڈیا الگ ہوا ہے آزاد ہوا ہے تب سے کوئی مسئلہ کوئی اس طرح کا کوئی پاکستانیوں کی طرف سے نہیں نہیں کوئی نہیں اس طرح کوئی مسئلہ نہیں کوئی اس طرح کا کوئی ہوا تو نہیں کوئی ٹنگ کرتا ہو یا کوئی چھیڑتا ہے اس طرح امن سے رہ رہے ہو نا شانتی سے رہ رہے ہو بلکل امن اور شانتی کا میسج یہ تھا دینا تھا کہ پاکستان میں بھی امن شانتی سے رہا جاتا ہے چاہے ہندو کمیونٹی سے ہو یا چاہے کرسٹن کمیونٹی سے ہے سب یہاں پر بھائی بھائی بن کے رہتے ہیں لیکن اب انڈیا کی جو سرکار ہے موڈی سرکار وہ ویزا کیوں نہیں دے رہی ان کو یہ ویزا مانگ رہا ہے صرف دو دن کا یا پانچ دن کا کیونکہ اپنے نانا جی کی اسطیاں بہانی ہیں گنگا مہیا میں جا کر اور جو اسطیاں ہیں ان کی کرشنا مندر میں پڑی ہیا اسٹیم راوی روڈ پر لیکن ان کا یہی کہنا اس بھائی کا چھوٹے کا کہ ہمیں ویزا نہیں لگا کے دے رہا جو موڈی ہے موڈی سرکار ہے وہ نہ جانے کیوں اتنی سٹرک ہوگ چکی ہے کہ ہمیں ویزا نہیں لگا کے دے رہی تو اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ کے جو دن ہوتے ہیں مطلب ابھی میرا خیال ہے ہولی گزری ہے ہولی کا جو تہوار تھا وہ گزر چکا ہے ہولی مناتے ہو اچھا کہاں پہ منائی جاتی ہے گھر یہ تہوار گھر پہ ہوتے ہیں ہر عید گھر پہ ہی منا لیتے ہو گھر پہ مناتے ہیں مندر جاتے ہیں پوجہ پارٹی سب ابھی ابھی ہولی گزری ہے آپ کی تو ابھی آگے کون سا تہوار آنے والا ہے اب ہمارے آنے والا ہے بجργی بجرنگ اچھا ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ یہ جو اپنا ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ دو ہمیں یہ کون کون سے ان کے نام کے ابھی سنڈی بجرنگ بلی کا تیرہ اپراہ جنم دن آ رہا ہے بجرنگ بلی کون سے ہے یہ بلے یہ دکھا ہے یہ لوڈ شیوہ کے افتار ہیں ان کے جنم دن آ رہا ہے ابھی وہ تہوار مر آیا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ تو میرا خواہ گروہ نانک ہے نا نہیں نا گروہ بالمک سوامی جی میں رام جی کیا اتحاس لکھا تھا ٹھیک 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 صحیح ہو گیا اور ان کے بارے میں بتا دیں مجھے ذرا یہ لوڈ وشنو جی ہیں اچھا صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا مہ جی بھی آگئی ہے اسلام علیکم مہ جی کیسی ہے آپ ٹھیک ہے آپ ان کی کیا لگتی ہیں میں ان کی نانو نانو ہے اچھا موڈی سرکار آج آپ کو دیکھ رہی ہے اپنا میسیج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو بتا دیں جو ہستیاں پڑی ہوئی ہیں آپ کے خاند کی ہے ہزبن کی ہستیاں وہ بہانی ہے انڈیا میں ہاں جی میں موڈی سرکار سے ریکویسٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے کہ یہ میں نے وہ مارے کٹاس راج میں وہ آئے تھے اپنا بیسی والے ہائی کمیسٹر کو میں نے کاغذ دیں گیا تو میری دونوں ملکوں سے بہنتی ہے کہ وہ میں ویزا دے دیا جائے چاہے ایک ویقع دائیں کہ ہم ہستیاں ورزن کر لیں مہربانی ہوگی ایک ہفتے کے لیے چاہیے آپ کو ویزا چاہیے ہاں جی بس تاکہ آپ گنگا میاں میں جو ہے گنگا میاں ہستیاں بہا کے تو ہم واپس آجیں اس کیا کہتے ہیں ہم بیسی والے کیا کہتے ہیں نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم دے دیں گے یہ کہا تھا ادھر کا ٹاس میں ملے تھے نا تو کہا دے دیں گے تو ابھی تک کوئی ریسپوس نہیں نہیں کہا آپ دوبارہ گئے بھی نہیں وہاں پہ نہیں تو ہم کیسے جائیں وہ کال کریں گے تو ہم جائیں گے نا ہم کال کریں گے تو جائیں گے کیونکہ چھے ماہ کے بعد پہلے بھی انہوں نے واپس کر دیا اب میں نے دوبارہ اپلائے کیا ان کو اپنے ہاتھوں سے وہ دیئے کاغذہ بھی جب سے پارٹیشن ہوئے ہیں انڈیا پاکستان آپ یہاں پہ جب رہ رہے ہیں ظاہر سی بات ہیں وہاں پر میسیج کچھ الگ سا ہوتا ہے انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو آپ نے ریسنڈی ویڈیو دیکھی ہے وہاں کی جو پولیس ہے جمعہ پڑھنے نہیں دیتی روڈ کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ وہاں کی جو پولیس ہے وہ پولیس والا جو ہم لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں مسلمان جمعہ پڑھے تو ان کو اٹھایا جا رہا ہے دھکے مار ہوئی تو آپ مجھے یہ بتہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کبھی ایسا ہو آب کے ساتھ یہاں پر تو بھائی بھائی نہیں سے ہم تو پاکستان کے świat اور پاکستان میں مرنہ ہے مارا ٹھیک ہے ان کو بھی نہیں جوڑے تمہار سا کرنے چاہیے سب کو اقتہ پر رہنا چاہیے تو یہ بات جو غلط ہے وہ جو ہوں پہ بھی ہوگی تو غلط ہوگی وہاں پہ بھی ہوگی تو غلط ہوں یعني کہ آپ کو کوئی تاغ تو نہیں کرتا ہم لوگ مسلم کرسچن سب ملکے رہتے ہیں یہ ہوتا ہے جب کربانی کا دین ہوتا ہے تو کوئی لوگ گائے کی کربانی کا دروازی تک کبھی کوئی لے کے نہیں آتا یہ بڑی بات ہے ہم بھی ان کے ساتھ ایسے چلتے ہیں رمضان کا پورا اترامہ ہم بھی کرتے ہیں اب ہم نے ہولی تہوار مناتے ہیں تو مسلم شریک ہوتے ہیں آپ کے ساتھ خوشی میں بلکل ہوتے ہیں شانہ بشانہ ہم لوگ کھڑے 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 تھوڑتے ہیں تہوار ہے منایا جاتا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے اس ٹیم انڈیا میں کافی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو ان سے کیا میسج دینا چاہیں گے کہ موڈی سرکار سے آپ کی کیا ریکویسٹ کرے کہ آپ کو ویزا ملے جی میں نے تو بار بار کہہ دیا کہ وہ ویزا دے دے ان کی میر بانی ہیں ہم نے کون سا ادھر رہنا ہے ہم نے تو واپس ہی آنا ہے واپس آ جانے ہیں اپنے وطن واپس آ جانے ہیں ہاں جی ہاں جی کوئی ایشو نہیں ہمارا جانے کا وہاں رہنے کا ہم اپنے دیس میں اور اپنے گھر میں خوش ہیں اپنے گھر میں اور اپنے وطن میں خوش ہیں جی لیکن ویزا دینا چاہیے موڈی سرکار کو چاہیے اگر ہم یہاں پر بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں اور ہماری طرف سے کوئی پرابلم کوئی مسئلہ نہیں ہے تو موڈی سرکار کو بھی یہ چاہیے کہ ان کو ویزا لگایا جائے جو ان کے نانا جی کی ہستی ہیں جو بہانا چاہتے ہیں وہاں پر گنگا مئیہ میں ایک سال ہو گیا وہ ہستی ہیں پڑی ہوئی ہے کرشنا مندر میں تو ان کی یہی ریکویسٹ ہے موڈی سرکار سے کہ موڈی سرکار پلیس آپ ویزا لگا کر دے دے چاہے ایک ہفتے کا لگا کر دے دے تو انہوں نے بہا کر واپس آ جانا ہے تو یہ ویڈیو بہت دکھانا ضروری تھی آپ لوگ کو اس کو اتنا شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو موڈی سرکار تک پہنچے اللہ حافظ